ہیلو ایروند سواغت آپ سبھی کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل پر اچھا ہالٹ ٹو پھرچے بن میں دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم جی ایس ایس سی سی جیل کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور جی ایس ایس سی سی جیل کا پیپر ٹو ہو یا پھر پیپر ٹری ہر ایک سیکشن کو ہم لوگ بہت اچھے سے تیار کر رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کوالیٹی کے ساتھ نو کمپرمائیج ہمارا سلوگن ہے تو ابھی بھی کمپرمائز نہیں کیا جا رہا ہے آگے بھی نہیں کیا جائے گا ابھی ساہیت کی انہی ویدھاؤں کے اندرگت ہم یاکترہ ورطانت کو دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارا پارٹ 3 ہے چلیے دیکھتے ہیں آج ہم کیا دیکھنے والے ہیں آج ہم دیکھیں گے یاکترہ ورطانت کے اندر سنکری ندیک کچھار اور مانا گاویک ٹاوانے کیا دیکھیں گے مانا گاویک ٹاوانے دیکھیں گے تو یہ کنہوں کن کے دوارہ لکھا گیا ہے سب کچھ اس کے بارے میں بات کریں گے اور اتنا ہم لوگ کر لیں گے کہ ایک بھی questions ہم سے نہیں جھوٹے گا سنکری ندیک کچھار اگر آپ نے جھارکنڈ جی کے جھارکنڈ جیографی کا کلاس نہیں دیکھا ہے تو چینل کے playlist پر جائیے آپ کو جھارکنڈ کی ندیاں اتنا familiar آپ اس سے ہو جائیں گے کہ آپ نراث کبھی نہیں ہوئیں گے جھارکنڈ جیографی کو پڑھنا آسان ہو جائے گا چلیئے دیکھتے ہیں سنکری ندیک کچھار کا مطلب سکری ندیک کا کنارا سکری ندیک کا کنارا اور یہ ندیک کہاں پر ہے آپ لوگ یہ جانتے ہوں گے اگر آپ نے جھارکنڈ جیографی کی کلاس کو دیکھا ہے تو سکری ندیک کا کنارا اس کا مطلب ہوا اس یاترہ ورتاند کے لیکھک جو ہیں وہ کون ہیں اس یاترہ ورتاند کے لیکھک ہیں سیونات پرمانک جی کون ہیں سیونات پرمانک جی تو جو سیونات پرمانک جی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ سیونات پرمانک جی تھوڑا سا گھومنے پھرنے میں تھوڑا کیا تھے ایکسپورٹ تھے یا جیادہ گھومنہ پھرنہ ان کو اچھا لگتا تھا یہ جو یاترہ ورطانت ہے اپریل 2000 میں تیتکی پتریکہ میں چھپا تھا اس میں گریڑی جیلا کے یاد کے ایک ایک بات کو اچھے سے دھیان سے سنیے گا اس میں گریڑی جیلا کے دیوری پرخنڈ میں گریڑی جیلا کہاں پر ہے اگر آپ جھارکھنڈ کے میپ کو اگر میپ سے پریچیت نہیں ہے تو آپ جب میپ سے پریچیت ہونا پڑے گا آپ کو سب سے پہلے تو جھارکھنڈ کے میپ میں آپ کو گریڑی جیلا یہاں پر دکھائی دے گا تو گریڑی جیلا کا جو کہا جاتا ہے گریڑی جیلا کے دیوری پرخنڈ میں ایک ندی کے اور آپ جانتے ہیں کہ ادھر سے ایک سکری ندی نکلتی ہے تو ایک ندی کے کنارے اسطحط اس اسطحان کا جکر ہے جہاں نوادہ جموعی اور گریڑی ملتے ہیں کیا ہوتے ہیں جہاں پر کی نوادہ جموعی اور گریڑی ملتے ہیں لیکھک کے انسار اس اسطحان پر آدھی مانو رہتے تھے جس اسطحان کا یہاں پر جکر کیا جا رہا ہے تو اس اسطحان پر آدھی مانو رہا کرتے تھے چلیے آگے دیکھتے ہیں اسی اسطحان کو دیکھنے کے لیے 28.11.198 میں یہاں ڈیٹ یاد رکھے گا کہ اسی اسطحان کو دیکھنے کے لیے 28.11.198 کو لیکھک یعنی کہ سیونات پرمانک جی بکاروں سے 200 کلومیٹر دور یہاں بھی آپ کو یاد رکھنا ہے جس کو الگ کلر سے دکھائے گیا ہے آپ اسے جرور یاد رکھے گا تو 28.11.199 کو لیکھک یعنی کہ سیونات پرمانک جی 200 کلومیٹر دور کہاں گئے تھے دیوری گئے تھے جہاں پر کھوٹھا کے گیتکار بینو دو پادھیاے کسور نوال کسر یا کسور نوال دینیس رام بہادر پانڈے جھنگ پولیا جھنگ پولیا ہوگا سیونات پانڈے گریب یہ اپنام سے جانا جاتا ہے ان لوگوں کو تو یہ آپ اس پرکار سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ جب سیونات پرمانک جی اس اسطحان کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں جس کا یاترہ ورطانت یہاں پر دیا گیا ہے تو اس اسطحان کو دیکھنے کے لیے اٹھائیس نومبر انیس سوانٹھانوے کو وہ جاتے ہیں اور دو سو کلومیٹر دور ہے دیوری وہاں پر گئے تھے اور جہاں پر کھوٹھا کے گیتکار بینو دو پادھیا ہے کسور نوال دینیس رام بہادر پانڈے جھنگ پولیا اور سیوناتن پانڈے گریب کا گھر ہے یاد رہے گا وہیں پر اگر بات کرتے ہیں ستائیس نومبر انیس سوانٹھانوے کو چونکہ اٹھائیس نومبر کو گئے تھے تو ستائیس نومبر انیس سوانٹھانوے کو لے خک سب سے پہلے کہاں پہنچے نوال کی سور کے گھر پہنچے اور اس کے بعد اٹھائیس نومبر کو یہ سب مل کر سکری ندی کے کنارے گئے کیاں گئے سکری ندی کے کنارے گئے اب دیکھیں سکری ندی کے کنارے جاتے سمیں کیا ہوتا ہے تو جب سکری ندی کے کنارے جا رہا ہے تو بولیٹ پر بیٹھے تھے اور بولیٹ نوال کسور کا یعنی کہ جو نوال کسور جن کے گھر پر یا پہلے پہنچے تھے تو بولیٹ نوال کسور کا چھوٹا بھائی چلا رہا تھا کون چلا رہا تھا؟ چھوٹا بھائی چلا رہا تھا کیا چلا رہا تھا؟ بولیٹ چلا رہا تھا کہاں جا رہے تھے؟ سکری ندی کے کنارے جا رہے تھے وہاں پر کن کن لوگوں کے ساتھ گئے ہوں گے سب سے پہلے کس کے گھر گئے نوال کسور جی کے گھر گئے کب گئے 27 نمبر اچھا یہ جو چھوٹا بھائی ان کا ہے یا مارک دکھانے کا کام یہی کر رہے تھے اب چلیئے دیکھتے ہیں آگے کہ ندی کے کناروں پر گھٹوار جاتی کے لوگ رہتے تھے کون رہتے تھے ندی کے کناروں پر گھٹوار جاتی کے لوگ رہتے تھے اور یہ لوگ بھی کرم سہرائے باوری سرہل پر مناتے تھے یہی کے ندی نالوں سے کیول ندی کا ادھگم ہوتا ہے جہاں پر یہاں گئے تھے تو یہی کے ندی نالوں سے کیول ندی کا بھی ادھگم ہوتا ہے کیول ندی کیا ہے نہیں ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کیا ہوا ہے آگے دیکھیں نارائینی ندی جیسے کی رنگینی ندی بھی کہا جاتا ہے نارائینی ندی کے بعد یہ سکری ندی پہنچتے ہیں تو سکری ندی جانے کے کرم میں سب سے پہلے انہیں کون سا ندی ملتا ہے نارائنی ندی ملتا ہے اور نارائنی ندی کے بعد یہاں پہنچتے ہیں سکری ندی پہنچتے ہیں سکری ندی کے کنارے لگاتار 30 کلومیٹر تک آدھی مانو نیواز کرتے تھے تو یہاں یاد رکھے گا سکری ندی کے کنارے لگاتار 30 کلومیٹر تک آدھی مانو نیواز کرتے تھے تو یہاں ہم لوگوں کا پورا یادترہ ورطانت جو کی سکری ندی کچھار والا ہے اس سے جو بھی questions بند سکتے ہیں آپ سے اب یہاں سے نہیں چھوٹے گا یہی ہے یاترہ ورطاند اب دیکھئے اگلا جو ہے مانا گاوک ٹاوانے کیا ہے مانا گاوک ٹاوانے اب مانا گاؤں کیا ہے اور اس کنارے مانا گاؤں کے جو نگر میں یہ جاتے ہیں تو اس کے یاترہ ورطاند کو سیونات پرمانک جی نے لکھا ہے مانا گاوک ٹاوانے کیا مانا گاوک ٹاوانے اور لیکھک یعنی کہ سیونات پرمانک جی مانا گاوک ٹاوانے کیا ہے یاد رہے گا کہ جو مانا گاوک ٹاوانے ہیں یہاں کن کے دوارہ لکھا گیا یاترہ ورطاند سیونات پرمانک جی کے دوارہ کب گئے تھے یا مانا گا تو یہاں گئے تھے بارہ جولائی دوہ جار بارہ کو یہ جو یاترہ ورطاند ہے کس پتریقہ میں چھپا تھا لواؤٹی پتریقہ میں اس سے پہلے کے یاترہ ورطاند ٹتکی پتریقہ میں چھپا ہے اور یہاں وعلہ یاترہ ورطاند ہے وہ لواؤٹی پتریقہ میں دسمبر دوہ جار بارہ میں چھپا اور پہلے جو یاترہ ورطاند ہے وہ کب چھپا اپریل دوہ جار میں کب اپریل دوہ جار میں ٹتکی پتریقہ میں تو یہاں آپ کو اس پرکار سے یاد رکھنے ہیں اب دیکھئے مانا گاو بھارت چین سیما ٹھیک ہے مانا گاہ بھارت چین سیما کے بیچ چامولی جیلا جو کی اترا کھنڈ میں پڑھتا ہے اترا کھنڈ راج میں اب آپ جانتے ہوں گے کہ ہمالے سرینی میں سب سے پہلے کیا ہے ٹرانس ہمالے بریہد ہمالے مد ہمالے سیوالک ہمالے تو یہاں آپ کو پتا ہے میں آپ کو جگرف سے بھی پڑھاؤں گا اور بہت ساندار طریقے سے مائپ کے مادیم سے پڑھاؤں گا اسی لئے آپ ہمارے چینل پر اگر ابھی تک سبسکرائب چینل کو نہیں کیا ہے تو جرور کر لیجئے کیونکہ آپ کے سپورٹ سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے محنت کرنے کو ہمیں موٹیویشن ملتی ہے ہمیں انرجی ملتی ہے آپ کے سپورٹ سے کی اچھے سے اچھے کنٹینٹ آپ کے لیے کس پرکار سے آپ کو پروائیڈ کرایا جا سکے تو دوستوں آپ جرور سپورٹ کریں گے ایسا ہم آسا کرتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو مانا گاؤں ہے جو بھارت چین سیما کے بیچ چامولی جلا اترا کھنڈ راجے میں سیوالک پروت سب سے لاشٹ والا جو پروت ہے سب سیوالک پروت ہے اور یہ دھیان رکھے گا کہ جیسے جیسے آپ اتر سے دکچین کیوں راتے ہیں تو پروت نیا ہو رہا ہے تو سب سے نیا سیوالک پروت ہے تو سیوالک پروت گریپد میں اسططح ہے یہ مانا گاؤں مانا گاؤں بھارت چین سیما کے بیچ چامولی جلا اترا کھنڈ راجے میں اترا کھنڈ راجے کے چامولی جلا کے سیوالک پروت کے گریپد میں اسططح ہے مانا گاؤں اور یہ مانا گاؤں سبنات پرمانک جی کب گئے 12 جولائی 2012 کو گئے کس پتریکہ میں چھپا لواتی پتریکہ میں چھپا کب چھپا دسمبر 2012 میں اب دیکھئے چین کی سیما سے لگے اترا کھنڈ کا یہ آخری گاؤں ہے مانا گاؤں چین کی سیما سے لگے اترا کھنڈ کا یہ آخری گاؤں ہے مانا گاؤں اور یہ سمدر تل سے یاد رکھے گا اس کی اچائی جو مانا گاؤں کی اچائی ہے سمدر تل سے 318 میٹر ہے 318 میٹر اچائی پر ہے سمدر تل سے مانا گاؤں کی اچائی 318 میٹر اچھا اس کی ہائٹ ہے وہیں پر یہ بوکارو جلا سے 1586 کلومیٹر اور دلی سے 511 کلومیٹر دور الک نندہ ندی کے کنارے NH58 سے نیشنل ہائیوے 58 سے 60 ایک گاؤں ہے مانا گاؤں یہی اس میں بتایا گیا ہے اب آگے دیکھتے ہیں مانا گاؤں سے 42 کلومیٹر دور تھولنگ مٹ بودھ بیہار یاد رکھے گا اس بات کو مانا گاؤں سے 42 کلومیٹر دور تھولنگ مٹ بودھ بیہار آپ سے اس پرکار سے پوچھا جا سکتا ہے تھولنگ مٹ بودھ بیہار مانا گاؤں سے کتنے کلومیٹر کی دوری پر ہے مانا گاؤں سے 42 کلومیٹر پر کون بودھ بیہار ہے اس کے بعد مان سروور جھیلے اس کے بعد مٹھولنگ مٹ بودھ بیہار کے بعد مان سروور جھیلے تو یہاں پورا جو سیونات پرمانک جی گھومے ہیں بہت اچھے طریقے سے اور اس کے بارے میں ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کے پاس کے سڑکوں کو سیما سنگٹھن سیما سلک سنگٹھن جو بورڈر روڈ ارگنائیزیسن برو ارگنائیزیسن جیسے کہا جاتا ہے اس ارگنائیزیسن کی دوارہ اس کے پاس کی سڑکوں مانا گاؤں کے آس پاس کی سڑکوں کو سیما سلک سنگٹھن کی دوارہ بنایا گیا ہے یہاں بھی یاد رکھنا ہے مانا گاؤں بدرینات سے 6 کلومیٹر دور اسطھیت ہے مانا گاؤں بدرینات سے 6 کلومیٹر کی دوری پر اسطھیت ہے یاد رہے گا وہاں ہی پر ایک بجرگ ویکتی سریندر سنگھ ایک بجرگ ویکتی سریندر سنگھ بدری کو بدری کہ اس اسطحان کا نام بدرینات پڑ گیا اب دیکھیں مانا گاؤں کے مول نیواسی بھوٹیا اور نارائن ہے مانا گاؤں کے مول نیواسی بھوٹیا اور نارائن ہے یہ جن جاتی ہے دوستوں بھوٹیا اور نارائن تو مانا گاؤں کے جو مول نیواسی ہیں وہ بھوٹیا اور نارائن ہیں بھوٹیا مانا گاؤں میں مئی سے اکٹوور تک رہتے ہیں یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جو بھوٹیا لوگ ہیں وہاں مانا گاؤں میں اکٹوور سے اکٹوور سے مئی سے اکٹوور تک رہتے ہیں وہاں پر گھاٹو دھنیا لیا 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 گھاٹو دھنیا جو بنے گا وہ آپ جرور بنا پائیں گے جیسے کی اگر آپ سے پہلا والا جو سکری ندیک کچھار ہے اس میں اگر آپ سے پوچھ لیا جائے گا بتائیے سکری ندیک کچھار جو یادتر ورطان تھے کن کے دوارے لکھا گیا ہے تو آپ جرور بتائیں گے سیونات پرمانک جی کے دوارے سکری ندیک کچھار کا جو لیکھک کب سکری ندیک آس پاس گئے تھے تو 28 نومبر 1998 کو گئے تھے وہی پر اگر بات کرتے ہیں کہ جو سکری ندیک کا کچھار کتنے دور تک وہ آدھی مانو رہتے تھے وہاں پر تو لگاتار 30 کلومیٹر اس کے بعد سکری ندیک کچھار کنارے جو ہے کون کون جاتی کا بستے تھے تو گھٹوار کے جاتی کے لوگ اور تھے اس پرکار سے آپ جرور اس کا آنسر کر پائیں گے اب دیکھیں جیسے کہ آپ سے پوچھے گا کہ مانا گاؤں اتراخنڈ کے کس جلے میں ہے تو چامولی جلے میں ہے وہی پر آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ مانا گاؤں کا جو کون سا آریہ جیسے کہ گھٹو دھنیال کا نیدھن آریوں کے ساتھ یود میں ہوا تھا تو یہاں پورا آپ دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم جب کوئسٹن لگائیں گے تو آپ سے سارے کے سارے کوئسٹن لگیں گے فل لینڈ ٹیسٹ بھی ہم جلدی لے کر کے آنے والے ہیں تو آپ بلکل نسچند رہیں سب کچھ بہت بڑیاں طریقے سے یہاں پر کیا جائے گا جے ہند جے بھارت ملتے ہیں اگلے ہی ویڈیو میں